نعرہ تکبیر سارے بولیں یار نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان آلِ نبی اولادِ علی شہزادِ غوثُ الوارا ہم سب کے محبوب میری مراد گلِ گلشنِ علی فخرُ ساداد ساہزادہ قبلہ حضور پر سید مشتاق حسین شاہ صاحب دامت برکاتِ حمالیہ آپ ہمارے سٹیت کا حسن بنیں میں تمامی اشاق کی جانب سے حق چار یار ملاد کمیٹی کی طرف سے سمیمِ قلب سے اپنی طرف سے قبلہ شاہ صاحب کو محفلِ پاک میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں شاہ صاحب ادھر بھی بیٹھے ہیں ادھر بھی ہیں یہ تھے ایک سید ہوئے تھے بہار ہون دیئے تھے ماشاءاللہ خیرے خیرے تو پھر میں یہ بات کہنا دوں چار مصرے چھے مصرے پڑھنے سے پہلے سیدوں کا جمال ہے سارا نسبتوں کا کمال ہے سارا دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ایکم کہتا ہوں شاہ صاحب سے دعا لیتا ہوا چھے مصرے پیش کر رہا ہوں نہ تو میرے پاس ملتان کا سونلوا ہے نہ ٹی چوکمیاں چننوں کی برفی ہے نہ خوشاب کا ڈھوڑا ہے نہ خان پر کوٹورا کا کھویا ہے مٹھے مٹھے چھے مصرے لائے ہوں توفہ وہاں دیتا ہوں جہاں قدر ہو اگر آپ سارے بولنے پہ آگئے اور سر پہ جو خاموشی والا پرندہ بیٹھا ہے وہ اڑ گیا آپ نے سبحان اللہ کی آواز بلند کر دی تو یہ چھے مصرے پورے کر دوں گا ورنہ ایک دو میں ہی وقت بھی تھوڑا ہے زبیر بھائی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں بلال بھائی کے بھی میسجز آ رہے ہیں میں فوراں ہی مائک عادل بھائی کو دے دوں گا یہ تو ویسے ہی عادل کرنے والے ہیں توجہ کرنا میں نے کہا گرد نے مدہتِ افلاق کی نیت کی ہے مدہتِ افلاق کی نیت کی ہے پھر سنو گرد نے مدہتِ افلاق کی نیت کی ہے ارے اپنی کامت سے بڑی بات کی حسرت کی ہے گرد نے مدہتِ افلاق کی نیت کی ہے اپنے کامت سے بڑی بات کی حسرت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے یہ فرنٹ پہ حق چار یار ملاد کے میٹی والوں نے محفل سجائی اور چار ہی آشرت نیچے فرنٹ پہ قریب آ کر دریوں پہ بیٹھے ہیں لیکن یہ چار اس وقت پورے پندال پر بھاری نظر آ رہے ہیں نیچے بیٹھ کر اور احباب کرسیوں پہ بیٹھ کر ایک امتحان میں ہیں امتحان میں کہ بولیں یا نہ بولیں کرسی پہ بیٹھ کر بندہ تھوڑا سا ناز نخرے والا بن جاتا ہے لیکن جو حضور کا اندر سے نوکر ہو اسے چاہے کرسی پہ کیا تخت پہ بھی بٹھا دیا جائے وہ یہی کہتا ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا فرد اول سے لے کر فرد آخر تک دائیں سے لے کر بائیں تک جس کا عقیدہ ہے انہیں جانا وہ اس کرسی کو حضور کی غلامی کی سیدھ سمجھ کے مار کے پیدود کا حق ادا کر کے کتنا اونچا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اب دل کہے تو زمین کی عدالت لگا کے تحسلہ کرنا کہ کتنا اونچا بولنا چاہیے ہاتھ بلند کر کے اتنا اونچا سبحان اللہ کہہ دینا میری حاضری ہو گئی میں نے کہا گرد نے مدہتِ افلاق کی نیت کی ہے اپنے کامت سے بڑی باپ کی حسرت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے نات لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے نات لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے کاغذ کی بھی عزت کی ہے بھائی جان کی توجہ کرنا میرے طرف 0348 31 31 میرا نمبر ہے ضروری میسج کر رہے ہیں تو سبحان اللہ بھی مجھے میسج کر دیں ورنہ میرا یہ جملہ سن لیں اللہ آپ کو آئی فون دے وقت تھوڑا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا گرد نے مدہتِ افلاق کی نیت کی ہے اپنے کامت سے بڑی بات کی حسرت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے نات لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے آخری شیر توجہ رات بھر جاک کے اشعار لکھے ہیں میں نے آخری جملے رات بھر جاک کے بوشتریہ اشعار لکھے ہیں میں نے ارے رات بھر جاک کے یہ لائف چل رہا ہے رات بھر جاک کے اشعار لکھے ہیں میں نے کوئی ایک دوست بھی اب دکھانا جس کا ہاتھ دیچے رہ جائے زبان بند ہو میرا نمبری حق چار یار والے بلیک لشٹ میں ڈال دیں مجھے اس بات پہ بڑا مان ہے اس شیر پہ نہ کوئی ہاتھ دیچے رہے گا نہ زبان بند اس کے بعد آپ کتنا اونچا بولیں گے مجھے کوئی پتہ نہیں لیکن فیل وقت آج کی اونچی آواز آئے گی یہ میرا دعویٰ ہے میں نے کہا گردنِ مدھتِ افلاق کی نیت کی ہے اپنے کامت سے بڑی بات کی حسرت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے نات لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے خوشبو والے بھائی رات بھر جاک کے اشعار لکھے ہیں میں نے یعنی کاغذ کے مسلحے پہ عبادت کی ہے یعنی کاغذ کے مسلحے پہ عبادت کی ہے کاغذ کے مسلحے پہ عبادت کی ہے آئیے میں الطماز گزار راول پنڈی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے خوش ہو اور خوش گلو نات خان جن کو اللہ نے بے پناہ عزتوں سے نواز آئے اور میرا ان سے رسمی نہیں خدا جانتا ہے کلبی تعلق ہے ان کو میں نے دیکھا ہے ستے چھوڑ دیتے ہیں عقیدہ نہیں بیچتے میں اس پر ان کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں حدیعہ تبلیغ بھی پیش کرتا ہوں جہاں غیر بیٹھے ہوں جہاں غیر بیٹھے ہوں وہاں پر بندہ اپنے عقیدہ کا اظہار ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا نظر آئے ڈنکے کی چوٹ پہ تو ایسے احباب ہمارے سر کا تاج ہوا کرتے ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی صحت و تندرستی اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رہنے کی ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا کرتا ہوں میری مراد محترمقام عزت ماب مقبولِ عرب و عجم فخرِ سناخانہ پاکستان سہرائی اور مٹھی عواز کے مالک جنابِ اتھائی محمد عادل قریشی صاحب راول پنڈی سے تشریف لائے ہمارے مہمان اپنے مخصوص انداز کے ساتھ آقای نعمت کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہیں محفوظ پاک میں کوئی دوست نعرہ لگائے اور ہم سب جواب دیں تاکہ مجھے بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہاں بھی نعرہ لگانے والے ہیں صرف وحاڑی سے آ کر بندہ وفاداری نہیں کرتا یہاں سے بھی دوست محبت کا جہار کرتے نظر آئیں ماشاء ایک ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ زندہ بات زندہ ایک میڑے آپ یہیں یہیں سے ہیں کہاں سے ہیں کوٹلی کرینے والے ذرا کھڑے ہونا اب ادھر مو کر کے آپ نے نعرے کا جواب دینا تاکہ اے نہ سمجھنے دیئے بھی آڑیوں نال لے کے آئے ادھر آپ مربانی ادھر ادھر مو کر کے نعرہ لگائیں سارے جواب دیں گے انشاءال زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات